اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا حوث محمد عثمان اور ویلکم کرتا ہوں آپ کو ٹیم پاکستان نیو یوٹیوب چینل میں تو بہت بڑی اپ ڈیٹ آ چکی ہے سعودی عرب کی جانب سے اور سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ تیزی سے یہ نیوز وائرل ہو رہی ہے کہ پاکستان کے لیے فرائز بحال کرنے کا اعلان کھڑ دی گئے اور کون سی ڈیٹ بتائی گئی ہے اور بہت زیادہ اٹسا پھر اس میں ایڈ ہو گیا مکمل نیوز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والے ہوں لیکن اس سے پہلے میری آپ لوگوں سے چھوٹی سرکویسٹ ہے اگر آپ ہمارے اس نیوز چینل پر پہلی اتفاہ دنوی چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور گل آئیکن کو لازمی کلک کریں تاکہ آنے والے ہر نیوز سب سے پہلے آپ لوگوں کو ملتی رہے آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا کہ سعودی عرب نے اعلان کیا تھا کہ ہم فلائٹس بھاہل کر رہے ہیں لیکن صرف سعودی عرب کے شہریوں کے لئے فلائٹس بھاہل کر گئی اور اس کے بعد انہوں نے بارہ تیرہ کنٹریز کو ایڈ کیا جن کے لئے سعودی عرب کے شہری بھی سفر نہیں کر سکتے اس کے بعد پاکستان کا نام اس لسٹ میں شامل نہیں تھا اور سعودی عرب نے کہا تھا کہ ہم ان ممالک پر نظر رکھے ہیں جن کا ہم نے لسٹ میں نام شامل نہیں کیا ہو ٹھیک ہے کہ ہم ان پر نظر سانی کریں گے کہ کوئی نہ کوئی ایس او پیس کو فالو کرتے ہیں یا کوئی ویکسین لگوا کر آپ سعودی عرب ٹریول کر سکتے ہیں لیکن بہت زیادہ جو چانس تھے وہ تھے بیس مئنے کے لیکن بیس مئنے کے بعد کوئی بھی ایسی صورتہ آل سامنے نہیں آئی جس سے یہ امید جاگہ کہ فلائٹس بحال ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی ہیں اب بات کر لیتے ہیں کہ جو سوچل میڈیا پر ایک نیوز بہت تیزی سے وائرل ہو لیکن آپ فیس بک یوز کر دیں تو آپ لوگوں کو بتائی ہوگا کہ فیس بک پر ایک سرکولر چڑھ رہا ہے بہت تیزی سے وہ وائرل ہو رہا ہے اور ہر بندہ اسی کوئی اب سر سمجھ رہا ہے لیکن کنفرم نہیں ہے ابھی تک سعودی حکومت نے کوئی ایسا بیان نہیں دیا لیکن جو نوٹیفکیشن آخر وہ بھی کہیں سے آیا یہ اس میں صاف صاف یہ ڈکھا ہوئے کہ یکمہ آگست کو پاکستان کے لیے فلائٹس بحال کر دی جائیں گی یہ بات ابھی تک حکومت سعودی عرب کی کنفرم نہیں کی لیکن اس میں یہ ڈکھا ہوئے کہ یکمہ آگست کو فلائٹس بحال کر دی جائیں گی جیسے کوئی لیٹس ٹائبر اپڈیٹ آئے گی سعودی عرب فلائٹس کے مدلے سب سے پہلے آپ کو اس چینل پر میٹے گی تو رکستی ایک چینل میں جلدی سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ